موسیقی نموشکار آج کی یہ پرسوارتہ بہت مہت اون ہے اس لیے کی کیسے تین بار سے نرواشت پرچند بہومت سے نرواشت دلی کے مکہ منتری کو دیس کی موزی سرکار جیل میں ہٹلر شاہی کی طرح رکھنا چاہتی ہے ہٹلر شاہی کے نیم لابو کر کے رکھنا چاہتی ہے دلی کی پہار جیل کو گیس چیمبر میں تبدیل کرنا چاہتی ہے جو نیونتم مالوں ادھکار ہے کسی گھتی کے جو نیونتم ادھکار بڑے سے بڑے ادھکاریوں کو اپرادیوں کو بھی دیئے گئے ہیں بڑے سے بڑے خونکار اپرادیوں کو بھی دیئے گئے ہیں بڑے سے بڑے خونکار اپرادی بھی اپنے پریوار سے بات کر سکتے ہیں اپنے وکیلوں سے بھی بات کر سکتے ہیں وہ ادھکار بھی نریز رموزی جی چھین رہے ہیں اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہو کہ ابھی دو دن پہلے اپنے وکیل سے ملاقات کی اردن جی نے اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے ایک سندیز لے جا کیونکہ چنے ہوئے دیدائق ہے جس کو دلی کی جنتہ نے چنا ہے وہ اپنے چھتر میں جائے پراتے دن اپنے چھتر میں جائے جنتہ کی سمسیوں کو سنیں اور اس کا سمادھ ہام کریں اس میں کیا غلط بات ہے مطلب جنتہ کی سمسیوں کو سنیں اور اس کا سمادھ ہام کریں یہ ایک مکہ منتری سندیز نہیں دے گا تو کون دے گا اور اس سندیز ماتر کے اوپر ان کے خلاف انکواری بٹھا دی گئی ہے اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور یہ دھنکی دی جا رہی ہے کہ آپ کی پریوارک ملاقات یعنی آپ کی جو اپنے پریوار سے ملاقات ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی اپنے وکیل سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی کتنی خطرلات باتیں جانا سوچیے جا اردند کیجنیوال جھیل میں رہ کے اپنے پریوار کا ہرچال نہیں لے سکتے اردند کیجنیوال جیل میں رہ کر اپنے بھیمار بھوڑے باباپ کا ہرچال نہیں لے سکتے ان کے بارے میں جانکاری نہیں لے سکتے کیونکہ طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے اردند کیجنیوال اپنے وکیلوں سے اگر بات نہیں کریں گے تو اپنا کیس لڑھیں گے کیسے کس جن کی سجا دی رہا ہے پرون کیجنیوال کو یہ کہ انہوں نے دلی کے دو خرون لوگوں کی سیوا کی یہاں کے بچوں کو اچھی سچھا دیلے کا کام کیا مرد مجلی مرد پانی مرد بسکی یاترہ مرد تیز یاترہ بزرگوں کے چہرے پہ خوشی لانے کا کام کیا ماتاوں بہنوں کو ایک ہزار روپے کی آردھک سہارتہ دینے کی گوشنہ کی یہ ان کا اپراد ہے اور اس کے قانون آپ ان کو سجا دینا چاہتے ہیں لیگل ملاقات ہوتی ہے تو آپ جان کے حیران ہو جائیں گے آٹھ دس پولیس والے اس لیگل ملاقات میں ان کو گھیرے کھڑے رہے ہیں بتائیے دنیا کے کس نیم میں لکھا ہوا ہے وقیل سے اگر بات کرے گا اس کا وقیل تو اس دوران اس کی باتچیت کو کوئی سن نہیں سکتا یہ جین کا نیم ہے کہیں بھی صرف ڈلی کی بات نہیں کرو کہیں بھی وقیل اور جو آروپی ہے اس کے بیچ کی باتچیت کو کوئی سن نہیں سکتا یہ قانونی پرامدھان ہے اور باوجود اس کے آپ آج دس پولیس والوں کو اگر مغل کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا ڈلی کی تحار جیل کو آپ ہٹلر کے ڈیس چیمبر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا ڈلی کی تحار جیل کو آپ یاپنا گھر کے روک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک مکھے منتری ڈلی کی جنتا کی سیوہ کیلئے اپنے دلائکوں کو سندیس نہیں بھیج سکتا کہ بھائیوں کی سمسیائے سنو اور سمادھان کرو آپ اروند کے ادلی وال کو ایموسنلی توڑنا چاہتے ہیں آپ اروند کے ادلی وال کو یاپناے دے کر جھکانا چاہتے ہیں آپ اروند کے ادلی وال کو توڑنے کی کوسس جو کر رہے ہیں وہ کوسس ناکام رہے گی اروند کے ادلی وال دے گا نہیں یاد رکھیے گا مردی جی یاد رکھیے گا ان یاتناؤں سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اروند کے ادلی وال ٹوٹے گا نہیں لیکن اس کا ایک ایک جواب دلی کی مہان جنتا آپ سے لے گی دلی کے دو کرو لوگ آپ سے جواب لیں گے اس کا ہم نے تو کہا ہے کہ جیل کا جواب بوچ سے دیجئے ان یاتناؤں کا جواب بوچ سے دیجئے اور پورے دیس کی جنتا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب اپنے بوچ کی طاقت سے دیجئے آپ کا کوئی پسکر